اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے ذکر دس تک کیوں ان سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک غیر منتخب مشیر کی منتخب ایوان میں منتخب میمبران کی تزلیل حکومتی معاشی ٹیم کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے خلابے سوال یہ ہے کہ کیا موڈیز کی رپورٹ سے بجلی کے بل ادا ہوں گے کیا سرپلس سے پیٹ بھر جاتے ملک میں مہنگی بجلی کا ذمہ دار الین جی معاہدہ کیا حکومت قابل تجدید توانائی کی جانب جائے گی حکومت عوام سے خسارہ کیسے پورا کرتی ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں بتائیں گے فرد نے رپورٹ تیار کر کے عدالت میں جمع کرا دی عرشد ملک کو پی آئی اے یا ائر فورس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا حکم پہلے سے ملازم شخص کو نوکری کیسے دی گئی عدالتی حکم کے خلاف دائناتی کیسے ہوئی یہ سوال بھی آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے وزیر آزم کا توانہ نوجوان پروگرام بیرون ملک سے عالی تعلیم یافتہ نوجوان سڑکوں پر رول گئے کیا میرے ریاست نوجوانوں کی جانب توجہ دے گے آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں مشیر خزان عبدالعفیز سیخ نے حکومتی کارکردگی بیان کی معاشی ٹیم کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ شاید بھول گئے کہ آداد و شمار کے گورک دھندے سے عام آدمی کا میار زندگی بہتر نہیں ہوتا انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر منتخب میمبران پر بھی الزامات آئیت کیے اب ایک غیر منتخب فرد نے منتخب ایوان میں کھڑے ہو کر منتخب میمبران کی توہین کی انہوں نے ملک میں پرچی سسٹم، رشوت اور سفارشی کلچر کا ذمہ دار ایم این ایز اور ایم پی ایز کو قرار دیا ان کا کہہ رہا تھا کہ ایک ایم پی ای اور ایک ایم این ای کی ٹیلیفون کال پر تکرنیاں اور تبادلے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری معاشی ٹیم کو خالی خزانہ ملا کوئی کرز دینے کو تیار نہیں تھا سابقہ حکومتیں بھی کرز کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئیں اسی وجہ سے ہم نے بھی اسی ادارے کا رخ کیا آئی ایم ایف کا قیام ہی رکن ممالک کی مشکلات کا خاتمہ کرتا ہے یقیناً مشیر خزانہ درست کہہ رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی قابل فخر کارنا بنا نہیں ملکی وسائل پر انحصار کر کے آگے بڑھنا ہی معیشت کی بہتری کی زمانت ہے لیکن آخر کونسی وجوہات ہیں کہ حکومت کو آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا سوال تو اٹھے گا کیوں ملکی معاشی ٹیم میں اکثریت آئی ایم ایف کے ملازمین کی ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اب یہی سوال عام پاکستانی ان سے پوچھتا ہے لیکن آج انہوں نے پوری قوم کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا اور رضا کو سب سے زیادہ حب الوطن ثابت کرنے کی کوشش کی مشیر خزانہ کے خطاب کے بعد شاید کھان اباسی فلور پر آئے اور انہوں نے میمبران کی تظلیل پر سوالات اٹھائے ساتھی مشیر اطلاعات کی تقریر کو بھی مسترد کیا اب یہ کروس ٹاک کیسے ہوئی کیسے دونوں کا آمنہ سامنا ہوا اس کی جلک آپ کو دکھاتا ہے موڈیز انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایکنومک پرفارمنس ایسی ہے کہ اس کو اسٹیبل کا گریڈ دیا جائے بلومبرگ اس نے کہا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ وہ بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ ان دے ورل ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان کی ایکنومک ڈائریکشن صحیح ہے ہم اپنے حلقے میں عوام کو یہی بولیں گے کہ موڈیز کی رپورٹ پڑھ لیا کریں پرائمری سرپلس کھا لیا کریں دنیا کی نمبر ون ٹورس ریسٹینیشن کا انتظار کریں سار عرب کا قرض اور یہ کہ آنے والے پہلے دو سال جو تھے اس حکومت کے اس میں پانچ ہزار عرب واپس کرنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اس وقت تھا جب یہ حکومت آئی آپ نے کیا کرزہ کم کیا آپ نے کہا کہ پانچ ہزار عرب ہم نے دینا تھا وہ ادا کر کے بھی بارہ ہزار عرب کا اضافہ ہوا کے نہیں ہوا جو لوگ آئی ایم ایف کے کاریڈرز میں بھی نہیں گھچ سکتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں رضا باکر نے آئی ایم ایف سے ریزائن کر دیا ہے اس کی بہت بڑی نوکری تھی اس کی بہت بڑی تنخواہ تھی اس نے اس کو ٹھکرا دیا ہے کیوں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یہ محبے وطن ہی ہے کہ ہمیں یہ باتیں مت کریں ہمیں ان کی محبے وطن میں کوئی شباہ نہیں ہے لیکن جو تین سو بیالیس لوگ اس ہاؤز میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اتنے ہی محبے وطن ہیں یہ حضرات آج فلور پر کھڑے ہو کر کہنے کہ ہم دس سال ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جس انداز میں ممبران کی تظلیل کی گئی اس پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میں بھی تشویش کا اظہار کیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کسانوں اور مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے حکومت تنقید پر ذاتیات پر آ جاتی ہے اور گالیاں دیتی ہے یہ حکومت گالیم گلوچ اور ماضی میں رہنے کی یادی ہے بلاول کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ مودی بڑے آفس پر چھوٹا آدمی ہے میں نے عمران خان کی بات دہرائی تو سپیکر اور ممبرز بولنے لگے بلاول بھٹو زرداری کس طرح تنقید کر رہے تھے حکومتی وزراء کے اس رویے پر اس کی ایک جلکتی آپ کو دکھاتا ہے جب سے یہ حکومت آیا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ کا اپنا گھر چلانے میں اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر گالیم گلوچا چاہتا ہے حکومت کی طرف سے ادھر قومی اسمبلی میں اجلاس کے دوران وفاقی وزیر توانائی عمر عیوب خان فلور پر اینرجی سیکٹر پر بریفنگ کے لیے آئے انہوں نے آتے ہی اپوزیشن جماعتوں خصوصوں خصوصاً پیپلز پارٹی پر تنقید کرنا شروع کر دی جس پر ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی گزشتہ روز کے قومی اسمبلی کے اجلاس اور آج کی کارروائی کا مشاہدہ کیا جائے تو حکومتی وزراء اور میمبران کے لہجوں میں پہلے سے زیادہ سختی دکھائی دے رہی ہے اب کیا میمبران اسمبلی کے خلاف تلخ زبان حکومتی بوکلاہٹ کو ظاہر کر رہی ہے حکومتی بوکلاہٹ کے اصل محرکات کیا ہو سکتے ہیں کیا مشیر خزانہ کی الفاغ میمبران کا استحقاق مجرور نہیں ہوا ان تمام تر سوالات کا جواب جانے کے مجبور ہے مہنگائی سے تنگ آ کر کہ حیرہ ہوں دل کو رو ہوں یا پیٹوں جگر کو میں لیکن اس کے باوجود جو حکومتی معاشی ٹیم ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں بلکل بھی وہ دکھائی نہیں دیتی اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے آج مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب بھی کہ بلومبک کو دیکھیں آپ موڈیز کو دیکھیں آپ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کو دیکھیں وہ گروت ریٹ کو پوسٹیف بتا رہے ہیں تو سلیم صافی صاحب یہ جو حکومتی وزراء کے لہجوں میں تلخی تلخی بھی دکھائی دے رہی ہے کیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت مزید مضبوط محسوس کر رہی ہے پورے تماد ہوئی ہے یا حکومتی صفوں میں کوئی بیچینی ہے دیکھیں ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عموماً عوام کے ساتھ پرائراز رابطہ نہیں ہوتا اب حفیظ شیخ صاحب پہلے ایک حکومت کے لیے آئے پھر چلے گئے پھر دوسری حکومت کا حصہ بننے کے لیے آئے پھر چلے گئے اب تیسری حکومت کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں اور پھر چلے جائیں گے اور ظاہری بات ہے کہ ان کی زیادہ تر ترجیح یہی گرابس ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں منیٹری ان کے مطابق اپنے سسٹم کو استوار کرنا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہے اس حکومت کا اور عوام کا یا کتنی بڑی کمیونکیشن گیپ ہے کہ ٹماتر کا ریٹ مارکیٹ میں کیا تھا اور خود یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی نظروں میں وہ سترہ روپے کلوتے حالانکہ مارکیٹ میں وہ دو سو روپے سے ان کا ریٹ وہ بڑھ گیا تھا دوسرا بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے لیے وہ محنت نہیں کی گئی ہے جو عام طور پر سیاسی جماعتیں جمہوری معاشروں میں کرتی ہیں بس اللہ کے فضل سے ملک کے وسیطر مفاد میں وہ حکمران بنے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ نہ اپوزیشن ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ عوام ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں جن طاقتوں کے سہارے وہ اقتدار میں آئے ہیں اگر ان کی سرپرستی حاصل رہے تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اس وقت ایک طرف تو حکومت کی جو خود اعتمادی ہے وہ اپوزیشن کے نہ ہونے یا اپوزیشن کی ناہلی کی وجہ سے ہے دوسری طرف اپوزیشن کا جو اتمنان ہے تو وہ حکومت کی ناہلیوں کی وجہ سے اپوزیشن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کرے تو یہ حکومت اپنے بوجھ تلے دب جائے گی اور اس کی وجہ سے عوام کا اور ملک کا ستیاناس ہو رہا ہے اور سلیم صافی صاحب اگر اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ حکومت اپنے بل پر گھر جائے گی تو کیا سمجھا جائے کہ وہ تبدیلی جس کے بارے میں گزشتہ کئی ماں سے سنا جا رہا تھا کہ وہ تبدیلی راستے میں ہے کیا وہ تبدیلی ابھی بھی راستے میں ہے یا پھر اس تبدیلی کو کچھ دیر کے لیے بریک لگ گئی ہے صافی صاحب نہیں وہ تبدیلی ریورس گیر میں چل رہی ہے اور پیچھے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ سیاست کا معیشت کا معاشرت کا تعلیم کا یعنی کوئی ایک انڈیکیٹر بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پازیٹیو سمت میں جا رہا ہو خصوصا جو دو دعوے انہوں نے کیے تھے ایک احتساب کا تو احتساب کا ہم نے حشر دیکھ لیا کہ وہ احتساب نہیں ہے وہ انتقام ہے اس کے نتیجے میں پیسہ آنا تو دور کی بات ہے ملک کے اندر جو پیسہ تھا وہ بھی حجرت کر رہا ہے اور جو ذہانتیں تھی وہ بھی حجرت کر رہی ہیں تو تبدیلی تو پہلے سے بدترین رسوائی سے دو چار ہو گئی ہے لیکن صاحبی صاحب میرا اشارہ اصل میں اس تبدیل کے جانبے جو انہاؤس چینج سے کبھی کہی جا رہی تھی کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید mid term elections کی جانب معاملہ بڑھ سکتا ہے کبھی قومی حکومت بنانے کی بات ہو رہی تھی تو کیا وہ تبدیلی جس کے بارے میں گزشتہ چند ماہ سے باتیں ہو رہی تھی وہ بسرین بھی بات کر رہے تھے کہ شاید مارچ بڑا ہم ہے پھر کچھ نویمبر کی بات کر رہے تھے تو کیا وہ تبدیلی جو ہے وہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کوئی تاثر ہے کہ وہ تبدیلی آ کر رہے گی یا پھر اس کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ کیا گیا ہے کسی مسئلہ حد کے طریقے جو ریحان جو عمران خان صاحب کی تبدیلی تھی وہ تو گندی بھی ہو گئی ہے ریورس بھی ہو گئی ہے جو اپوزیشن کی تبدیلی تھی وہ پس گئی ہے پس اس لیے گئی ہے کہ ایک تو میانوہ شریف کا اور شاید خاکان عباسی اور اس طرح کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سسٹم میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا یا ان ہاؤس چینج کے ذریعے اقتدار میں آنا وہ گند کے ٹوکری کو اپنے سر رکھنے کے مترادب ہے تو ایک تو ان کی وہ ترجی نہیں رہی کہ اس وقت ان ہاؤس چینج لائے جائے بلکہ اس وقت مسلم لیگ نون کی ترجی ری الیکشن نظر آتا ہے دوسرا نون لیگ نے اپنی طرف سے اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کی اور مولانا فضل رامان صاحب نے اپنے طور پر اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کی اس لیے اپوزیشن کوئی مشترقہ لاحامل بھی نہیں بنا سکتی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تو وہ جو ان ہاؤس تبدیلی کے جو خواب دے کے جا رہے تھے یا دکھائے جا رہے تھے وہ تو سردست وہ تبدیلی پس لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت مستحکم نہیں ہوئی ہے یعنی اپوزیشن کا وہ پلین لاکام ہو گیا ہے لیکن حکومت اس کے باوجود بھی مزید والن ریول ہو گئی ہے معیشت اس کے باوجود مزید تباہ ہو گئی ہے اور خود وہ جو اپنے بوجھ تلے دبنے کا عمل تھا حکومت کا وہ مزید تیز ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کے بعد معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ ان ہاؤس چینج زیادہ فیزیبل ہوگا یا تو ری الیکشن کی طرف ملک کو جانا پڑے گا یا پھر کچھ اور ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن سلیم صافی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے اور مل کر کوئی مشترکہ تحریک پلان کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی آج شاید کاکانہ باسی صاحب یہ کہہ رہے تھے آن دا فلور آف دا ہاؤس کے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو پھر معاملات آپ کے بس میں نہیں رہیں گے آپ کو ایسی صورت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ خود سڑکوں پر نکلیں گے اور جو پریشان حال لوگ ہیں وہ خود حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے آپ کو جی بلکل ہے تو یہ ہے کہ لوگ جتنے تھنگ ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے اس وقت خود پی ٹی آئی کا ورکر بھی وہ بھی مایوس ہو گیا ہے اور وہ بھی عوام کا اور اپنی سیاسی مخالفین کا سامنا نہیں کر سکتے حکومت کی بھی ٹھیک ہے یہاں پہ اسمڈی میں تقریریں یا پریس کامپرنسس اپنی جگہ پہ لیکن اگر اس حکومت نے صحیح اندازہ لگانا ہو تو ذرا یہ ہمارے وفاقیوں ذرا بغیر سیکیورٹی اور بغیر پروٹوکول کے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں کہ ان کو وہاں سے کیا ریسپانس سامنے آتا ہے تیسرا ابھی تک اپوزیشن کی جماعتیں تو اپنا اپنا علو سیدھا کرنے اور اپنے خلاب کیسز کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر انہوں نے بھی عوام کی ترجمانی نہیں کی تو پھر اپنی طور پر لوگ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ مزدوروں کے گروپ بن جائیں گے کہیں پہ کسانوں کے گروپ بن جائیں گے کہیں پہ ڈاکٹروں کے گروپ بن جائیں گے اور وہ اس ملک کے لیے اور سٹیٹ کے لیے وہ عمل پھر صرف حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ریاست کے لیے خطرہ ہوگا اس لیے یا تو یہ اپوزیشن جماعتیں عوام کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے ان کی ترجمانی شروع کر دے گی یا پھر نہیں تو ہمیں کسی حادثے کا انتظار کرنا چاہیے جو عوامی ریاکشن کی صورت میں کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے سنیم صافی صاحب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی ایک میں ترمیم کے معاملے پر تو حکومت بھی کہہ رہی تھی آپوزیشن کو کہ ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں مل کر قانون سازی کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں نیاب ترمیمی آرڈینس کی اوپر بات کرتے ہیں لیکن اسمبلی کے اندر جو تلخی کا محول بنا ہوا ہے گزشتہ چند روز سے اور جس میں کروس ٹاک دکھائی دے رہی ہے آج عمر عیوب صاحب کی تقریر کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی بہت سیخ پا ہوئی اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا تو آئندہ چند دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہونا ہے رجب تحیہ مردگان کو بھی خطاب کرنا ہے تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کیا ماحول اسمبلی کے اندر ہاؤس میں سمبلے گا یا مزید خرابیاں پیدا ہوں گی دیکھیں وہ جو ماحول کچھ دنوں کے لئے بہتر ہوا تھا وہ نہ حکومت کا انیشیٹ ہوتا نہ اپوزیشن کا انیشیٹ ہوتا وہ کسی اور جانب سے دونوں کو ایک پیچ پہ لائے گیا تھا وہ ملک کے وسیط اور مفاد میں اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا تو اس کی خاطر اپوزیشن نے بھی اپنا رویہ بدل دیا تھا اور حکومت نے بھی باقی حکومت تو ہم وقت ایسے اقدامات کرتی ہے جس کے نتیجے میں تلخی بڑھتی ہے اپوزیشن کو اشتعال دلایا جاتا ہے اور اس وقت جو اپوزیشن نے بھی کیا تھا وہ کوئی انہوں نے امران خان صاحب کی خاطر یا پرویز خٹک صاحب کی خاطر یا حکومتی کمیٹی کی خاطر نہیں کیا تھا بلکہ بہت عرصہ پہلے اکتوبر ستبر اکتوبر میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں خصوصاً پیپرس پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ملک کے مقتدر طاقتوں کے درمیان ایک جو تلخیاں تھی ان کو انڈو کرنے کے سلسلے کا آغاز ہو چکا تھا اور اس سے پہلے جس کو سی بی ایمز کہتے ہیں یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز شروع ہو چکے تھے دونوں طرف سے مثلاً پیپرس پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے ستمبر اکتوبر سے اداروں پر تنقید کرنا چوڑ دیا تھا اور اسی طرح ان لوگوں کو اس سے پہلے ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا اس سے پہلے نواز شریف صاحب رہا ہو کے لندن جا چکے تھے اس سے پہلے زرداری صاحب رہا ہو کے وہاں جا چکے تھے سندھ منتقل ہو چکے تھے اس سے پہلے پر یالتہ پور صاحبہ وہاں پہ منتقل ہو چکی تھی اب بیچ میں وہ مرحلہ آ گیا تو پھر پیپرس پارٹی اور نون لیگ کے پاس دو رستے تھے یا تو یہ کہ اس کی مخالفت کر کے وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا جو سلسلے اس کو ڈی ٹریک کرے دوبارہ تلخی کی طرف چلا جائے اور دوسرا یہ کہ نہیں اس پہ خاموشی اختیار کرے یا اس کو سپورٹ کرے تو انہوں نے وہ آفٹ کیا تو ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگتا ہے کہ پیپرس پارٹی اور مسلم لیگنون کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب اس تعلقات کی اس بہتری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپوزیشن کو اشتعال دلا کے اس مفاہمت کی فضاء کو خراب کرنا چاہتے ہیں پیپرس پارٹی اور مسلم لیگنون کے ساتھ مخاسمت رہے گی ملکی اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ ان کی حکومت کے زندگی کو بڑھائے گی بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سینئر صاحبی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اگر اپوزیشن نے عام آدمی کی عوام کی ترجمانی نہ کی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگ خود سڑکوں پر نکل آئیں گے اور تبیلی کا مطالبہ کریں گے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نیپرا نے کیسے عوام کو چھے سو ارب روپے کا چونہ لگا دیا ہے بجلی کے بلو کی مد میں آپ کو کتنی اضافی رقم دینا پڑی ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم باک حکومت بجلی اور رائل پرائسز کے ذریعے اپنا خسارہ کم کرنے میں کوشہ دکھائی دیتی ہے اب حکومت نے فیول ایجسمنٹ کی مد میں اٹھارہ ماہ کے دوران عوام سے چھے سو ارب روپے نکلوائے ہیں بجلی کی قیمت بڑھنے سے فی یونٹ دس روپے کا اضافہ بھی عام آدمی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت دیگر مہنگائی کے ساتھ مہنگی بجلی سے غریب کا دیوالیا نکالنا چاہتی ہے لیکن سارفین کے لیے اس کے علاوہ ایک اور بری خبر ہے کیونکہ توانائے کے شعبے میں گردشی کرزہ انیس خرب تک جا پہنچا ہے انیس خرب تک سرکولر ڈنٹ جا پہنچا ہے یہ رقم حکومتی دعو کی کلی کھول رہی ہے یعنی اب ایک بار پھر گردشی کرزوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے یقیناً یہ بوجھ بھی عوام سے نکالا جائے گا تبانائے کے شعبے میں گردشی کرزوں کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو اس وقت پاکستان میں جتنی مالیت کی بجلی پیدا کر کے فروخت ہو رہی ہے اتنی مالیت کی وصولی نہیں ہو رہی پاکستان میں زیادہ تر بجلی نیجی شعبے کے پاور پلانٹس پیدا کر رہے ہیں ان پاور پلانٹس کو ایپی پیز کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز حکومت ان ایپی پیز سے بجلی خریدنے کے بعد آئیسکو، لیسکو اور کے الیکٹری سمیت مختلف ڈسٹریبیوشن کامپنیز کے ذریعے ساریفین کو فرام کرتی ہے یعنی یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز بجلی پیدا کرتے ہیں اور ڈسکوز کو فرام کی جاتی ہے جب یہ کامپنیاں ساریفین سے بل وصول نہیں کر پاتی اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی طلب میں کمی کے باعث آئی پی پیز کے بند پلانٹس کا خرچہ بھی حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے یعنی پاور پلانٹ بند ہونے کی صورت میں بھی حکومت ادائیگی کی پابند ہوگی کیونکہ پیک ڈیمانڈ گرمی کے موسم میں ہوتی ہے لیکن یہ پاور پلانٹس سردی کے موسم میں استعمال میں نہیں آرہی ہوتے ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ادائیگیاں پھر بھی حکومت کر رہی ہوتی ہے یعنی کپیسٹی پیمنٹس ان کو کہا جاتا ہے جو حکومت کو دینی پڑتی ہیں ان کپیسٹی پیمنٹس کے پیسے کہا سے آتے ہیں یقیناً عوام کی جیب سے ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے پاور پلانٹس کو رقم ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے اور سرکولٹ ڈیٹ یا گردشی کرزہ بڑھتا چلا جاتا ہے پاور پلانٹس کو رقم نہیں ملتی تو پھر وہ پی اے سو سمیت دیگر فرنس آئل آئل درامت کرنے والی کمپنیز کو ادائیگی نہیں کر پاتی اور پھر آئل کمپنیز کے پاس رقم نہیں ہوتی بیرو نے ملک سے تیل نہیں خرید پاتی اس طرح یہ کرزہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فریق میں گھومتا رہتا ہے بجلی کی لاغت اور بجلی کے بلو سے ہونے والی آمدن کم ہو تو پھر وہ فرق کوئی نہ کوئی پورا کرے گا ایسے میں حکومت اکثر اوقات سرکاری خزانے سے رقم پاول پلانٹس کو ادا کرنے کے لیے کمرشل بینکوں سے کرز لیتی ہے اس وقت اس وقت پاکستان میں بجلی کی تیاری کے لیے مہنگا ترین ذریعہ یعنی فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے کئی بار ملک میں قابل تجدید توانائی کے استعمال کی بات کی گئی ہے کہ ریونیوبل اینرجی سورسز کو ایکسپلور کیا جائے اور ان کے ذریعے سے بجلی پیدا کی جائے لیکن ان باتوں سے آگے معاملات نہیں بڑھ سکے کیونکہ صرف باتیں رہتی ہیں عملی اقدامات نہیں ہوتے کیونکہ آئی پی پیس کی صورت میں ایک منظم مافیا حکومت میں بھی سرکر میں وہ نہیں چاہتے کہ سونے کا ہاتھی سمجھے جانے والے ان کے پلانٹس بند کر دیے جائیں لیکن آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیرت وانائی عمر عیوب نے کہا کہ مہنگی بجلی کے ذمہ دار الین جی معاہدیں ہیں جن کے قصورواروں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں جن کے جنوہ مسلم لیگ نون شاید کھاکہ نباسی کا کہہ رہا تھا کہ الین جی پر ایوان کی کمیٹی بنائی جائے جو معاملے کی تحقیقات کرے آپ دوروں کیسے آمنے سامنے دکھائی دیئے اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتا ہے مسلم لیگ نون کے آخری دور میں دو سال پہلے قبل اس نے کیوں گلونٹین کیا اس نے کیوں تلوا ایک جنبر شک کلم سے آپ کی سولر اور وینڈ کے پاور پلانٹس کو ختم کیا اور چار ہزار میگا وارٹ کی انہوں نے اٹھا کے ہمارے سر پہ الین جی کے پروجیکٹس لے آئے آج ہم لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہائیر اینڈ پہ تھے وہ پرائیسز وہ پاور پلانٹس ہمارے میرٹ آرڈر میں اوپر نہیں آتے وجہ کیونکہ مہنگی گیس ہے وہاں پہ ہم پہ جو نقصان ہو گئے ان پاور پلانٹس کا نا چلنے کا کہ وہ چلیں یا نہ چلیں کپیسٹی پیمنٹس کیونکہ سٹرکچر پاور سیکٹر کا ایسا ہے جو ہم لوگ توڑنے جارہے ہیں ٹھیک کرنے جارہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹیک اور پی کانٹریکٹس کپیسٹی پیمنٹس دینی دینی ہے چند مدرہ کو بڑی تکلیف ہے الین جی سے میں کہتا ہوں ہاؤس کی سپیشل کمیٹی بنا دیں میں حاضر ہوں اس میں کیا مشکل ہے حکومت آپ کے پاس ہے اب وزیر طوانائی تو قابل تجدید طوانائی کے لیے نئے نئے خواب دکھا رہا ہے انہوں نے اسمبلی اجلاس میں خطاب کے دوران بلوچستان میں سولر انرجی کا انقلاب برپا کرنے کے دعوے بھی کیے لیکن حقیقت میں ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے قابل تجدید طوانائی کی راہ میں اصل رکاوٹ کون ہے ملک میں قابل تجدید طوانائی کیسے بحال ہو سکتی یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ پہنچود ہیں کمیشن طوانائی شاید سرطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شاید صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے آغاز میں بڑا سادہ سا سوال ہے میرا سر کے ایک گھریلو جو کنزیومر ہے بجلی کا وہ بجلی کے فی یونٹ کے تقریباً پچیس سے اٹھائیس روپے ادا کر رہا ہے اور چھہ سو عرب روپے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں یعنی میری اور آپ کی جیب سے چھہ سو عرب روپے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں حکومت نے لیا ہے اس کے باوجود جو گردشی کرزہ ہے وہ انیس کھرب تک جا پہنچا ہے یعنی حالیہ حکومت کا گردشی کرزہ آٹھ سو عرب اس میں شامل کر لیا جائے تو ہم تو پیسے ادا کر رہے ہیں لیکن گردشی کرزہ کیوں بڑھ رہا ہے شاید صاحب جی اس کی دو تین وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قیمت خرید ہے بجلی کی وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جو بجلی بجلی گھر ہیں وہ بہت زیادہ منافع لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قیمت جو جس پہ بیجتے ہیں حکومت کو بجلی کی وہ ناقابل برداشت ہے اور اس دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بجلی کی بلنگ ہوتی ہے اس میں سے پندرہ سے اٹھارہ فیصد لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے جب ادا نہیں ہوتا تو وہ جو سارا پندرہ سے اٹھارہ فیصد جمع ہوتا ہے وہ سارا گردشی کرزے میں جمع ہو جاتا ہے تیسرا پھر یہ کہ ان کے لائن لوسز جو ہیں وہ ان کے قابوب میں ہی نہیں آ رہے اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے اس کی وجہ صاف اس طرح ہے کہ جو لائن لوسز ہیں یہ ایک قسم کا چوری کا متبادل ہیں تو چوری کم کرنے کے لیے آپ کو جتنے بھی آپ کے ڈسکوز ہیں ان کی منیجمنٹ کو بدلنا پڑے گا شاید صاحب سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگی بجلی خرید رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو یہ کہ لائن لوسز بہت زیادہ ہیں یا سسٹم میں لیکجز موجود ہیں اگر مہنگی بجلی خرید رہے ہیں تو عوام تو نہیں کہتی کہ آپ مہنگی بجلی خریدیں اگر لائن لوسز ہے تو اس کو عوام نے تو کمپلیٹ نہیں کرنا اگر لیکجز ہے تو اس کو عام آدمی تو نہیں کرنا سر اس کو تو پالیسی میکرز نہیں کرنا ہے حکومت نہیں کرنا ہے یہ حکومتی اقدامات اس راہ میں آپ کو دکھائی دیتے نہیں مجھے تو کوئی حکومتی اقدام اس قسم کا نظر نہیں آتا جو سب سے بڑا ان کو ریفارم جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ڈسکوز ہیں ان کی منیجمنٹ کو پرائیوٹائز کر دیں یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈسکوز کو پرائیوٹائز کر دیں میں نے کہا جی منیجمنٹ کانٹریکٹنگ سے منیجمنٹ پرائیوٹائز کر دیں تاکہ جو اصلاحات چاہیے وہ اصلاحات آسکے تاکہ آپ جو میٹرز ہیں پری پیڈ میٹرز لگا سکیں تاکہ آپ ڈیجیٹل اور ریموٹ میٹرنگ چلا سکیں آپ بجلی کی چوری روک سکیں آپ لائن لوسز کم کر سکیں لیکن جو کرنٹ آپ کا سارا سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہیں تو اس لیے اس سسٹم سے جو نکلنے کا راستہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پرائیوٹائز کر دیں کیونکہ پرائیوٹائزیشن کی رکاوٹیں بہت ہیں اس کی رکاوٹوں میں آپ کو پلٹیکل ویک لیش آتا ہے آپ کو بے تہاشا قسم کی الزام لگتے ہیں لیکن آپ اگر ایک لائن کو ٹھیکے پہ دے دیں آسان الفاظ میں تو اس میں اور کہیں کہ جتنی آپ امپروومنٹ لائیں گے اتنی زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے لیکن شاہد صاحب ایک مسئلہ اور بھی تو ہے جیسے کپیسٹی پیمنٹس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے نشاندہ ہی کر رہے ہیں آپ کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں بہت ساری رقم ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے آئی پی پیس کو یعنی پیک جنریشن جس وقت ہوتی ہے آن ڈیمانڈ اور جس وقت سرگیوں کا موسم ہوتا ہے اتنی بجلی استعمال نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں بھلے پلانٹ آئیڈل پڑا ہوا ہے بیکار پڑا ہوا ہے لیکن صرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سولر کا بہت زیادہ پوٹینچل ہے ہائیڈل کا پوٹینچل بہت ہے ونڈ اینرڈی کا پوٹینچل یہ ہے لیکن ہمارے اینرڈی مکس کے اندر تو ہمیں ان تمام طرح پوٹینچل کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم مہنگی بجلی کی طرف جا رہے ہیں اور اگر سستے ذرائع ہیں رینیوبل اینرڈی سورسز ہیں تو ہم اس کو ایکسپلور کیوں نہیں کرتے یا شامل کیوں نہیں کرتے اس راہ میں کیا رکاوٹ ہائل ہے جی اس راہ میں جو رکاوٹ ہائل ہے وہ تو صاحب ظاہر ہے آپ نے بڑے مہنگے بجلی گھروں سے معاہدے کر کے لاک ان کر دی ہیں آپ جو سستی بجلی یا جو رینیوبل ہے اس کی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے آپ نے آپ نے 35,000 مگا وارٹ کی معاہدے سائن کر دی ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ نے گیرنٹی کر دیا سٹیٹ نے گیرنٹی کر دیا اب سردیوں میں اگر ہم 8,000 مگا وارٹ استعمال کرتے ہیں تو 35,000 مگا وارٹ تو اپنی جگہ موجود ہے وہ سارے کے سارے کے آپ نے کپیسٹی پیمنٹ تو دینی ہی ہیں تو کپیسٹی پیمنٹ اس وقت جو آج کل دی جارہی ہے وہ جو کنزیومر سے دی جارہی ہے اس سے تین گناہ زیادہ ہے اب سالانہ ہم 900 عرب سے زیادہ کپیسٹی پیمنٹ میں ادا کر رہے ہیں لیکن شاید صاحب ابھی وزیر طوانائی عمر ایوب صاحب جو خواب دکھا رہے ہیں کہ 2025 تک ہم سولر کو سسٹم میں شامل کر لیں گے رینیومل اینرجی سسٹم میں شامل ہو جائے گی کپیسٹی پیمنٹ سے ہم چھٹکارہ حاصل کر پائیں گے آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا عملی طور پر یہ ممکن ہو سکے گا جو وزیر طوانائی کہہ رہے ہیں جب تک آپ بنیادی اصلاحات اس سیکٹر میں نہیں کریں اور آپ ان ایپی پیس کا ہولڈ پاکستان میں ختم نہیں کریں گے اس وقت تک بالکل گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اڈیشنل سستی بجلی سسٹم میں لاسکیں آپ نے تو معاہدے سائن کی ہیں سوفرن گیرنٹیز دی ہوئی ہیں آپ کیسے کسی اور بجلی گھر کو لے آئیں گے جب یہ بجلی گھروں سے آپ نے خریدنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ نے گیرنٹی کیا ہوا ہے اور شاید ستار صاحب ایک سوال اور بھی تو اٹھتا ہے کہ یہ ایپی پیس آپ کی حکومت کے اندر ہی موجود ہیں جب آپ کے ایڈوائزرز وہ ہوں گے جن کے اپنے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہوں گے اور وہ بجلی بنا کر حکومت کو دے رہے ہوں گے تو کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے ایسے میں جب وہ لوگ خود شامل ہیں تو کیسے ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریونیبل اینرجی سورسز کی طرف کنورٹ ہو جائیں گے دیکھیں جی یہ کام تو اصل میں نیپرا کا ہے نیپرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیپرا نے یہ شروع بھی کیا اس نے یہ ٹیریف ریڈیٹرمنیشن کے لیے بقاعدہ ہیرنگ کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر یہ سارے آئی پی پیز گئے اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاف کیجے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا اب اس سٹے آرڈر کو وکیٹ کرانا حکومت کا کام ہے حکومت اس میں انٹریسٹڈ نظر ہی نہیں آتی کہ جی اس سٹے آرڈر کو وکیٹ کیا جائے اور یہ کام پایا تکمیل پہنچایا جائے اس کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ ملک نہیں چل سکتا بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاید ستار صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے شاید ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ہے آئی پی پیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ جو کانٹریکٹس ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس ادا کرنی ہی کرنی ہے اور یوں لگتا ہے تاثر یہ ہے کہ بجلی کے مد میں جو پیسے ہم ادا کر رہے ہیں جو رقم ادا کی جا رہی ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی اور یہ بوچ سارفین پر ہی ڈالا جائے گا بارک ایف ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے باکمال لوگوں کی لا جواب سروس کی ہمارے ساتھ قومی ایرلائنز پی آئی اے کا خسارہ ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور بڑھتے ہوئے خسارے کے بیچ ادارے کی سی او کی تائناتی کا معاملہ بھی تحال ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ادارے کے چیف اے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ارشد ملک کی تائناتی کے حوالے سے کیس میں ڈیپٹیشن پر سی او لگانے کے سلسلے میں عدالت کی معوینت کرنے کے ہدایت کر دی ہے اب اس کیس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب ایر مارشل ارشد ملک کے خلاف ایرلائنز سینئر اسٹاف اسوسییشن یعنی ساسا کے جنرل سیکیٹری صفدر انجم نے عدالت میں درخواست دائیت کی تھی جس پہ مواقف اختیار کیا گیا کہ اس اوٹے کے لیے ایر مارشل ارشد ملک تعلیمی میار پر پورا نہیں اترتے اور ان کا ایرلائن سے مطالق کوئی تجربہ نہیں ہے 31 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے ایر مارشل ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور ادارے میں نئی بھرتیوں ملازمین کو نکال لیں اور تبادلے پر بھی پابندی لگا دی تھی بعد ازہ ایر مارشل ارشد محمود نے اپنے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا عبوری فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا آج ان کی درخواست کی سما چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ لگی چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ حکومت اور پی آئیے کی رپورٹ ایک ہی بندے نے بنائی صرف کاپی پیسٹ کام ہی چل رہا ہے رپورٹ میں صرف ایر مارشل کی تعریفیں کی گئی سمجھ نہیں آرہا کہ تعریفیں کہاں جا کر ختم ہوں گی اس موقع پر وکیل نئی بخاری نے بتایا کہ پی آئیے میں صرف پانچ افسران ایر فورس سے آئے جن میں ارشد ملک بھی شامل ہیں جو جی ایف تھنڈر تیاری کی تیاری کا بھی حصہ رہے ہیں جسٹس ایجاز الہیسن نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں تائناتی کا پورا طریقہ بتایا تھا اور دریافت کیا کہ کیا تائناتی کے لیے عالمی سطح پر اشتہار دیا گیا تھا وکیل نئی بخاری نے کہا کہ عدالتی مداخلت سے کئی مسائل حل اور کئی نئے پیدا ہوئے اسٹیل ملز کیس میں عدالت کی مداخلت سے نقصان ہوا اس پر جسٹس ایجاز الہیسن نے کہا کہ پی آئی اے میں بہت تجربے ہو چکے ہیں پی آئی اے کے سربراہ کے پاس کمپنی چلانے کا تجربہ نہیں ہے ہر بندے کو تو فائنانس اور ایچ آر کا تجربہ نہیں ہوتا پی آئی اے میں جہاز اڑانے والے کیپٹن کو بھی سربراہ لگایا گیا پائلٹس کے دور میں بھی پی آئی اے کو اربوں روپے کا خسارہ ہوا ایک جرمن سربراہ جاتے ہوئے جہاز ہی ساتھ لے گیا چیف جسٹس نے کہا کہ کیا جرمنی میں سابق ایم ڈی کے خلاف مقدمہ درش کرائے گیا کمرشل جہاز لے کر بھاگ جانا تو ہائی جیکنگ ہے ایوییشن نیب اور ریاست کو یہ معلوم ہی نہیں کمال کی بات ہے وکیل سلمان اکرم رازہ نے رپورٹ جمع کرانے کا کہا تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ رپورٹ کا کیا کریں پی آئی اے ایک جہاز کی حفاظت تو کر نہیں سکا واجبات کے دمدائیگی پر پچاس جہاز کراچی ائرپورٹ پر کھڑے گل سڑ رہے ہیں جنہیں کبھی استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کیا پی آئی اے نے جہازوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ ارشد ملک کو پی آئی اے یا ائر فورس میں رہنے کا آپشن دیں کیا پی آئی اے کو کل وقتی سربراہ کی ضرورت نہیں ارشد ملک پہلے سے ائر فورس میں ملازم ہے انہیں نئی ملازمت کیسے دی جا سکتی ہے وکیل سلمان اکرم نے موجودہ سی ایو سے مطالق بتایا تو بینچ نے استفسار کیا کہ اگر ڈیپوٹیشن پر سی ایو کو رکھا گیا تو پھر تائیناتی کا سارا عمل کیوں کیا گیا ڈیپوٹیشن پر کیسے سی ایو لگا سکتا ہے عدالتی حکم کے خلاف تائیناتی کیسے ہو سکتی ہے عدالت نے ڈیپوٹیشن کے حوالے سے عدلیہ کی معاوینت کی ہدایت کرتے ہوئے سمات بیس فروری تک ملتوی کرتی قومی ایرلائنز کے سی ایو کی تائیناتی کے معاملے پر عدالت کے ریمارکس یقیناً بہت اہم ہیں کوشش کی جانی چاہیے کہ ادارے کے انتظامی معاملات کو درست کرتے ہوئے مالی خسارے پر قابو پایا جائے ماضی میں بھی میرٹ کے خلاف تکرنیوں کے باعث مالی خسارے میں اضافہ ہوا اب جب تک پی آئی اے میں میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا مالی خسارے اور بدونوانی پر قابو پانا مشکل دکھائی دیتا ہے یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے عالی تعلیم یافتہ نوجوان کی جو حکومت سے مایوس دکھائی دے رہا ہے اس کی مایوسی کی کیا وجوہات ہیں جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ میرے ریاست آج آپ کے درب کے دربار میں ہم پاکنے نوجوانوں کا مقدمہ لے کر آئے ہیں وہی نوجوان جنہیں آپ نے زندگی کی امید دلائی تھی جنہیں آپ نے ایک کروڑ نوکریوں کے خواب دکھائے تھے جنہیں نئے پاکستان کے سپنوں میں خوشحالی، ترقی، روزگار اور روشنیاں نظر آنے لگی تھی لیکن میرے ریاست آپ کے دور حکومت میں ان پاکستانیوں کو بے روزگاری ملی ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے زندگی کی تلقیوں کا سامنا کرنا پڑا میرے ریاست آپ کو بیرون ملک پاکستانیوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا انہیں آپ کی نظر میں ایک مسیحہ نظر آنے لگا انہیں اپنے خواب سچ ہوتے ہوئے دکھائی دیئے کئی نوجوان آپ کی تقریر سے متاثر ہوئے اور میرے ریاست اگر آپ کو اپنی تقریر یاد نہیں تو آپ کو آپ ہی کی ایک تقریر سنواتے ہیں جس میں آپ نے ماضی کے وعدوں کا اعادہ کیا تھا ماضی کے وعدوں کا اعادہ آپ کس طرح کر رہے تھے نوجوانوں سے کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیجئے یہ ملک انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ ملک بنے گا جو میں نے بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھوننے آیا کریں گے انشاءاللہ میرے ریاست آپ نے نوجوانوں کو خواب دکھائے تھے یقیناً امید ہی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع فرام کرتی ہے آپ کے دور میں جہاں اندرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا وہی فورن کالیفائیڈ نوجوانوں کو بھی مواقع میسر نہیں آسکے سفارش، رشوت، پرچے سسٹم نے نظام کی جڑے کھوکلی کرتی ہیں قوم کے نوجوان اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر انہیں یہاں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا میرے ریاست کئی نوجوان بیرون ملک سے تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دیس میں آ کر اپنے ملک کے خدمت کر سکیں انہی نوجوانوں میں ایک نوجوان زاہد منیر چودری بھی ہیں اس نوجوان نے سینٹر کالیج لنڈن سے بزنس مانجمنٹ میں دو سالہ ایڈوانس ڈپلوما کیا ہے اس کے بعد یونیورسٹی آف ساؤڈن لینڈ سے بزنس مانجمنٹ میں بی ایس آنرز کیا پھر کارڈیف میٹروپولٹن یونیورسٹی سے فینانس میں ایم بی اے کیا عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زاہد منیر پاکستان آگئے انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں انہیں اپنی ڈگری کے مطابق روزگار ملے گا انہیں آنکھوں پر بٹھایا جائے گا انہیں عالی ملازمت ملے گی لیکن میرے ریاست اس پاکستانی کو یہاں کچھ نہیں ملا زندگی کا پہیا چلانے کے لیے اس نوجوان نے آن لائن رائٹ سروس پر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی لنڈن کی سڑکوں پر کتابیں اٹھائے ترقی آفتہ پاکستان کے خواب دیکھ نوجوان آج لاہور کی گلیوں میں اپنا مستقبل تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی نوجوان زاہد منیر آج ہمارے پروگرام میں بھی موجود ہیں بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے آپ یہاں آئے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے آپ نے کون کون سے ڈگرییاں کہاں سے حاصل کر رکھیں جی فرسٹ آفر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلائے موقع دیا مجھے کچھ بولنے کا یہاں پہ تو سب سے پہلے میں نے ایڈوانس ڈپلومہ کیا تھا ٹوئیئرز کا ایڈوانس ڈپلومہ ان بزنس منیمنٹ فروم سنٹرل کالی لنڈن اس کے بعد بچلر آنرز کیے بزنس منیمنٹ میں یونیورسٹی او سندلینڈ سے اور اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے فائنانس کیا یہ ڈگریز آپ کے پاس بہنچتے ہیں جی جی بلکو بلکو اگر آپ ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں کونسی ڈگریز آپ کے پاس ہیں یہ جو ہے میری ایم بی اے فائنانس کی ہے ڈگری یہ جو کارڈف میٹروپولیٹر یونیورسٹی سے میں نے کیا ہے اور اس کے بعد جو یونیورسٹی او سندلینڈ سے میں نے کیا ہے بیچلر آنرز ان بزنس منیمنٹ یہ اس کی ہے اور جو میرا ٹوئیئرز ڈپلومہ ہے فروم سنٹرل کالیج لنڈن یہ اس کا یہ ڈپلومہ ہے یہ جو میں نے وہاں سے کی ہیں اگر اتنی ڈگریز میں نے لئی ہیں تو وہ ڈیفنیلی بندہ سوچتا ہے کہ اگر فاروم کوالیفائیڈ ہے تو اس کے پاس صرف ایک ایڈوکیشن نہیں آتی اس کے پاس آتا ہے کہ اس کلچر کا حصہ بن کے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ ہم کیسے ڈاگ کر سکتے ہیں ہم اپنے کنٹری میں کیسے ڈاگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہم ان سے بہت پیچھی ہیں ٹھیک ہے زائد آپ ابھی اس وقت کس روزگار سے وابستہ ہے اور آپ پر کتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے خاندان کے کتنے افراد کی ریسپونسیبیلیٹی آپ کے گاہ دیکھیں ریسپونسیبیلیٹی وہ اس ٹائم صرف میری وائف کی ہے یعنی کہ باقی ہمارا ہے کمبائن سسٹرم ہے لیکن وہ سیپریٹ اور اپنا کر رہے ہیں سارا تو باقی اس ٹائم یعنی کہ اچھا بھی نہیں لگتا لیکن جو ریالیٹی ہے وہ تو ریالیٹی ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ابھی ابھی میں کریم اوبر پہ یعنی کہ بائیک رائیڈر ہوں وہاں پہ موٹر سیکل چلاتا ہوں تو اب ڈیفنیلی گھر چلانے کے لیے کچھ نہ ہوگی تو کرنا ہے جو بھی یہ کم از کم کسی کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھلانے سے اچھا ہے مانگنے سے اچھا ہے تو کچھ بھی نہیں ملا اور میں نے صرف جاوپ سائٹ پہ نہیں میں نے دیکھا میں نے بزنس سائٹ پہ بھی میں نے دیکھا جو پرانی کمپنیز ہیں وہ امپلوئیز نکال لیں وہ اپنے بندے نکال لیں تو اس ٹائم میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے بزنس سائٹ پہ بھی انہوں نہ اور امپلوئیمنٹ سائٹ پہ تو آحال ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ امپلوئیمنٹ سائٹ پہ کیا آحال ہے اب مور دن ون یئر تو میں نے صرف جاوپ ہی میں نے ڈھونڈی ہے اور میرے کہہ سے یہ بہت بڑا ٹائم ہے بلکل ٹھیک ہے اختیار کے سوچنے کا وقت ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اسٹوڈیوز میں آئے ہیں ہماری نیک تمناہیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے پلاتفارم کے راستے یقیناً میرے ریاست میں سن رہے ہوں گے زاہد منیر وہ نوجوان ہے جو عالی تعلیم یافتہ ہے فوراں کالیفائیڈ ہیں اور ان کی آپ بھی تھی آپ نے سنی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تمام تر باتیں بڑا ہے راست یقیناً آپ تک پہنچ رہی ہوں گی اور آپ کے فکر پر دست تک بھی دے رہی ہوں گی یہ سوچنے کا وقت ہے یہ علمیہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج کتنا زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہے آپ نے آپ کو کتنا فرسٹریٹڈ محسوس کر رہا ہے جاتے جاتے میرے ریاست سے صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بعد دیں نہ کریں کیونکہ بعدیں اگر مکمل نہیں ہوتے تو پھر آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے یہ تو تھا آج کا دست تک آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا رکھیے کا خیال اللہ حافظ